مبارک ایام مسلمان کو صاف سترہ ہی رہنا چاہیے بھلے وہ قربانی کے ایام ہو یا قربانی کے بغیر ہوں لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے جب قربانی کے جانور زبہ ہوتے ہیں اس وقت خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ ان کا پشاب بھی ناپاک ہے خون بھی ناپاک ہے اور نماز مسلمان پر فرض ہے تو اب نماز بھی پڑھنی ہے خون اگر کپڑے ناپاک ہوئے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے جسم پر اگر کوئی اس طریقے کے ناپاکی کے چیزیں پڑھیں گے چیٹیں پڑھیں گے تو نماز کیسے ہوگی تو ایم لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی پیاری روایت ہے آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کا خلاصہ ہے کہ اسلام صاف سترہ ہے اور تم صاف سترے رہا کرو کیونکہ جنت میں صاف سترے لوگ داخل ہوں گے اللہ اکبر کتنا پیارا اسلام ہے کہ صاف سترے رہو جنت میں صاف سترے لوگ داخل ہوں گے اسلام کو صاف سترے لوگ پسند ہیں اور صاف سترے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اب میرے سنائے بھائیو میں اور آپ غور کریں کہ ہم صفائی سترائی کا انتظام رکھتے ہیں جانور کے بیچ میں بھی جب منڈی جاتے ہیں اپنے کپڑوں کو اپنی چیزوں کو بچا کے رکھے گندگی ہوتی ہے پشاپ کیا ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب قربانی کے جب جانور زبا کرتے ہیں تو خون گرتا ہے اس خون پہ پانی بات ہیں اب موٹر وائک بھی گزر رہی ہے سائیکل بھی گزر رہی ہے کسی کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں کسی کا جسم ناپاک ہو رہا ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے پھر اس سے جو گندگی نکلتی ہے وہ بھی پھیک دیتے ہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے ہمارے اوپر پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ہم اپنے گھر کی گندگی کسی اور کے گھر کے آگے ڈال دیں یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے اسلام بڑا پیارا مذہب ہے ہر ایک کے رائٹس ہیں حقوق العباد بھی ہیں نیبرز کے بھی حقوق ہیں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں اس قربانی میں اس چیز کا بھی خاص خیار لکھیں کہ حقوق العباد ہم سے تلف نہ ہو کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو کسی کے گھر کو ہم خراب نہ کر دیں کوئی بچارہ جا رہا ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتے جی ہاں اس قربانی میں صفائی کا بھی خیال لکھیں گے پڑوسیوں کا بھی خیال لکھیں گے اور جو گندگی نکلتی ہے جو خون بہتا ہے اس کا پروپر انتدام کریں تاکہ پڑوسی جو ہے وہ اس سے تنگ نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم کو پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال لکھنے کی توفیق عطا فرمائے قربانی کرنی ہیں لیکن لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے مدنی چینل